اب میاں منشاہ کیا کہہ رہا ہے میاں منشاہ اور ایم سی بی جو گروپ ہے کیونکہ ساری منی لانڈرین کے ثبوت ان کے پاس ہیں یہ دکھتی رگ ہے جس کو پکڑا ہے شریف خاندان کی دکھتی رگ میاں منشاہ ہے اور ساری کی ساری جو منی لانڈرینگ ہے وہ اس کے اور اس کے بینک کے ذریعے ہوئی ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں زرداری خاندان کی کہ اومنی گروپ جو تھا یا جو سندھ بینک بنایا مراد علی شاہ نے وہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا جالی اکانٹس کا انہوں نے ایک پورا نیٹورک بنایا تھا اب عدالت میں یہ کہا گیا ہے ایم سی بی بینک کے خلاف اور میاں منشاہ کے خلاف کہ ہم نے تحقیقات شروع کر دی ہیں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ گواؤں کو حراسہ کر رہے ہیں تھرٹ کر رہے ہیں پریشرائز کر رہے ہیں اور اس کی اسی وجہ سے ہم نے حاصل سوری کو گرفتار کیا ہے جبکہ دوسرے فریق کو ہم نے نوٹس بھیجا ہے اور اگر جو ہم نے اس کو ٹائم دیا ہے اس کے اندر اس کا جواب نہیں آتا تو پھر اس کے خلاف بھی ہم کاروائی کریں گے اور منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ایف ای اے کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ نہ صرف وہ جو ریکارڈ نہیں دے رہا بینک جو ریکارڈ نہیں دے رہا اس کا ریکارڈ یہ کیا کرے گا ایم سی بی بینک اگر ادارے آگئے اپنی پر اور اداروں نے جو اچھی نیت کے ساتھ گوڈ انٹینشن کے ساتھ اب تک ایف ای ای نے بڑا ٹاف ٹائم دیا ہوا ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ہم دیکھتے ہیں جب عدالتوں میں یہ چیست ہیں ایف ای اے کے خلاف اگر ایف ای اے جو ہے وہ قانون کے مطابق کام کرنے لگ گیا ایم سی بی بینک بند ہو جائے گا اگلے تعلی لگا دیں گے مجال ہے کہ ان کو ریکارڈ نہ دیں یہ کون ہوتے ہیں اداروں کو ریکارڈ نہ دینے والے یہ ریکارڈ بھی دیں گے ان کے جو بینکرز ہیں وہ بیانات بھی دیں گے نہیں دیں گے تو پھر کیونکہ ان کے بینک کے ذریعے ہوئی ہے پھر شہباز شریف نے نہیں کی تو پھر میاں منشاہ دے جواب کہ کون کرتا رہا ہے منی لانڈرنگ کہاں سے پیسے ہاتے رہیں کہاں ہے ریکارڈ کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایف ای ای نے آج ان کے اخلاف جو درخواست دی ہے وہ ایک چار شیڑ تھی ابھی اپنا حق محفوظ کر لیا ہے درخواست واپس لے لی ہے اور اس بنیاد پر اب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی دیکھیں عمر انعام صاحب ایک ہی گراؤنڈ ہے ابوری زمانت میں جب کسی ملزم کی زمانت خارج کروانی ہو تو سب سے جو اہم گراؤنڈ ہے پروسیکیوشن کے پاس وہ یہ ہے کہ یہ جو ایوی ڈینس ہے پروسیکیوشن کی اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا گوہوں کو مینج کرنا ہے یا تھرٹ کر رہے ہیں اس گراؤنڈ کی بنیاد پر سمانت خارج ہوتی ہیں وہ اپنا کیس جو ہے وہ ایف ای ای نے وہ ثابت کر دیا ہے ان کی انحرکتوں کی وجہ سے وہ ثابت ہو گیا اور وہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں اب نہ ان کی زمانت یہاں سے منظور ہوگی اور پھر میاں منشاہ کے اخلاف جو کاروائی ہے میرے ذرائع کے مطابق اگلے ہفتے سے اس پر ایف ای ای ایکشن لینا شروع کر دے گا صرف اس ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اگر وہ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں یا اپنے دفاع میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو اگلے ہفتے سے کاروائی شروع ہو جائے گی